مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے مزیدار آلو کے چپلی کباب یہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں آپ اس ریسپی کو شروع سے اند تک لازمی دیکھیں گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اس سے میرے آنے والے نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشنز آپ کو ٹائم پر ملتے رہیں گے تو چلیے بینہ دیر کی اپنی ہی ریسپی کو ہم شروع کرتے ہیں آلو کے چپلی کباب بنانے کے لیے ہمیں چاہیے آلو یہاں پہ میں نے آدھا کلو آلو لیے تھے اور ان کو میں نے قدو کش کر لیا ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے آدھی چمچ لال میرچی پاوڈر آدھی چمچ خوشک دھنیا آدھی چمچ ہم نمک استعمال کریں گے آدھی چمچ ہم لیں گے زیرہ ایک چمچ ہم لیں گے کٹی ہوئی لال میرچے اور ایک ہی چمچ ہم لیں گے اناردانہ ایک ادت بار اکٹی ہوئی پیاس تھوڑا سا سبز دھنیا تین سے چار بار اکٹی ہوئی سبز مرچیں سلائسز میں کٹے ہوئے ٹوماتر سرکل شیپ میں اور آدھا کپ ہم میدہ استعمال کریں گے تو سب سے پہلے فرینڈز ہم آلو کو پانی سے اچھے سے نچوڑ کے نکال لیں گے ایک الگ برتن میں فرینڈز اب ہم نے آلو کو ایک الگ برتن میں نکال لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے لال میرچی پاوڈر بسم اللہ رحمانی رہیم نمک بسم اللہ رحمانی رہیم خوشک دنیا خوٹیوئی لال مرچیں انار دانا زیرا اب ہم اس کو مکس کریں گے ہم نے سپائس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے پیاس بسم اللہ رحمانے رہے ہیں سبز مرچیں سبز دھنیا اور لاسٹ میں ہم ڈالیں گے آدھا کب میہدہ اور اس کو مکس کریں گے اس میں ہم پانی کا بلکل بھی استعمال نہیں کریں گے کیونکہ آلو میں نمی ہوتی ہے تو ہم اسی سے ہی اس کو اچھے سے مکس کریں گے مکسر کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم کباب بنائیں گے بسم اللہ رحمانے رہے ہیں مکسر کو اس طرح ہم بنا کے ایک سائٹ پر رکھتے جائیں گے اس طرح ہم سارے کباب بنا لیں گے کباب ہم نے بنا لی ہے یہ دیکھیں جو ہم نے سرکل شیب میں ٹماٹر کٹ کے رکھے تھے وہ اس کے اوپر رکھ دیں گے بلکل ویسے ہی بنیں گے جیسے ہم بازار سے لے کے کھاتے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ہم ان کو فرائے کریں گے اب ہم نے اوئل میں کباب کو ڈال دیا ہے اب ہم اس کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائے ہونے دیں گے جب ایک سائٹ ان کی گولڈن براؤن ہو جائے گی تو پھر ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے اب ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسری سائٹ کو بھی ہم گولڈن براؤن ہونے تک فرائے ہونے دیں گے اب کباب دونوں طرف سے گولڈن براؤن ہو گئے اب ہم اس کو نکال لیں گے اب ہمارے مزے دار آلو کے چپٹی کباب ریڈی ہو گئے ہیں بہت ہی مزی کہ یہ کباب بنتے ہیں فرنڈز آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اپنے فرنڈز فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکچن میں بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے اب ملیں گے ہماری نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا بہت ہمارے مزید تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقا